اسلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیزہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارڈ دا ریویو ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سارا اپنے بابا کے ساتھ آفیس میں کام کر رہی ہے سارا کے بابا نے اس کو ماف کر دینی احسن صاحب میں اور سارا اپنے بابا کا سارا بزنس سمحال رہی ہے احسن صاحب بہت زیادہ خوش ہے سارا کے آفیس میں آ جانے کے بعد لیکن وہاج اور شازمہ کو بہت زیادہ پریشانی لگ گئی ہے کہ کہیں ہماری ساری پول پٹی ہیں سارا احسن صاحب کو نہ بتا دیں جس کے بعد وہاج پلاننگ کرتا ہے اور وہاج ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ سارا کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیتا ہے تاکہ احسن صاحب اس سے بدگمان ہو کے اسے آفیس میں آنے ہی نہ دیں جس کے بعد وہاج یہی کہتا ہے اپنے کلیگ سے کہ جب بھی موقع میرے دشمن پر وار کرنا چاہیے یعنی سارا اپنے بابا کے ساتھ آفیس میں بیٹھی ہوئی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو وہیں پر کمپنیوں کو لیگ آ جاتا ہے اور وہ اچانک سارا کو دیکھیں یہی کہتا ہے کہ آپ تو فرہان کمپنی کے کام کرتی تھی نا آپ یہاں پر کیسے آپ تو اس کمپنی کو ڈیل کرتی تھی یہ بات سنکہ سارا کے والد بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتے ہیں سارا بڑی پریشانس ہی ہو جاتی ہے جس کے بعد سارا سمجھ جاتی ہے یہ ساری پلیننگ وہاں جو شازمہ کی ہے وہاں شازمہ اور فرہان کی کمپنی جو گروپ ہے وہ تینوں ملے ہوئے ہیں مجھے پھسانے کے لئے سب کچھ کیا جا رہا ہے سارا اپنے بہن بیلا کو یہ سب کچھ بتاتی ہے تو وہیں پر سارا کی کچھ ایسی تصاویر وہاں جس سارا کے والد کو سینڈ کر دیتا ہے جس کے بعد سارا کے والد جب وہ پکچرز دیکھتے ہیں وہ پکچرز فیک ہوتی ہیں سارا کے نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسی ٹکنیک سے بنائی جاتی ہیں جس کے بعد سارا کے والد بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں سارا اپنی بہن بیلا کو یہ ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہے جب اچانک سارا کے والد وہاں پر آتے ہیں تو سارا پر بہت زدہ غصے ہونے لگ جاتے ہیں تو وہی پر شازمہ بھی ہوتی ہے جس کے بعد شازمہ وہاں ج کو فون ملا تو اس سے کہتی ہے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے جیسا ہم چاہتے تھے ویسے ہی ہو گیا ہے احسن صاحب کو وہ پکچرز مل چکی ہیں سارا کی اب سارا بہت جل اس گھر سے چلی جائے گی جس کے بعد وہاں شازمہ سے یہی کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا اب سارا کی بہت جل چھٹی ہونے والی ہے اب سارا احسن حیات نہیں بلکہ حیات تھا اس سے بہت جل جانے والی ہیں بلکل خالی ہاتھ دوبارہ ذہین کے پاس سے چلی جائے گی جہاں پر اس کی اوقات ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد وہاں جو شازمہ بہت زیادہ خوش ہیں لیکن ان کی اصلیت بھی سب لوگوں کے سامنے آ کے ہی رہے گی خاص تو پہ احسن صاحب کے سامنے اس وقت تو سارا بڑی مشکل میں آ گئی ہے وہ اپنے بابا کو بڑی مشکل سے منائے گی یعنی ڈراما سے وہ پاگلسی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سے وہ پاگلسی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنے گیمترے کا اضافہ کمنٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بہلے کم پیس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنٹ فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیزہ زیزہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دا ریویو ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سارا اپنے بابا کے ساتھ آفیس میں کام کر رہی ہے سارا کے بابا نے اس کو ماف کر دینی احسن صاحب میں اور سارا اپنے بابا کا سارا بزنس سمحال رہی ہے احسن صاحب بہت زیادہ خوش ہے سارا کے آفیس میں آ جانے کے بعد لیکن وہاج اور شازمہ کو بہت زیادہ پریشانی لگ گئی ہے کہ کہیں ہماری ساری پول پٹی ہیں سارا احسن صاحب کو نہ بتا دیں جس کے بعد وہاج پلاننگ کرتا ہے اور وہاج ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ سارا کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیتا ہے تاکہ احسن صاحب اس سے بدگمان ہو کے اسے آفیس میں آنے ہی نہ دیں جس کے بعد وہاج یہی کہتا ہے اپنے کلیک سے کہ جب بھی موقع میرے دشمن پر وار کرنا چاہیے یعنی سارا اپنے بابا کے ساتھ آفیس میں بیٹھی ہوئی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو وہیں پر کمپنی کا کلیک آ جاتا ہے اور وہ اچانک سارا کو دیکھیں یہی کہتا ہے کہ آپ تو فرحان کمپنی کے کام کرتی تھی نا آپ یہاں پر کیسے آپ تو اس کمپنی کو ڈیل کرتی تھی یہ بات سن کے سارا کے والد بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتے ہیں سارا بڑی پریشانس ہی ہو جاتی ہے جس کے بعد سارا سمجھ جاتی ہے ساری پلیننگ وہاج اور شازمہ کی ہے وہاج شازمہ اور فرحان کی کمپنی جو گروپ ہے وہ تینوں ملے ہوئے ہیں مجھے پھسانے کے لئے سب کچھ کیا جا رہا ہے سارا اپنے بہن بیلا کو یہ سب کچھ بتاتی ہے تو وہیں پر سارا کی کچھ ایسی تصاویر وہاج سارا کے والد کو سینڈ کر دیتا ہے جس کے بعد سارا کے والد جب وہ پکچرز دیکھتے ہیں وہ پکچرز فیک ہوتی ہیں سارا کے نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسی ٹکنیک سے بنائی جاتی ہیں جس کے بعد سارا کے والد بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں سارا اپنی بہن بیلا کو یہ ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہے جب اچانک سارا کے والد وہاں پر آتے ہیں تو سارا پر بہت زدہ غصے ہونے لگ جاتے ہیں تو وہیں پر شازمہ بھی ہوتی ہے جس کے بعد شازمہ وہاج کو فون ملا تیر اس سے کہتی ہے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے جیسا ہم چاہتے تھے ویسے ہی ہو گیا ہے احسن صاحب کو وہ پکچرز مل چکی ہیں سارا کی اب سارا بہت جل اس گھر سے چلی جائے گی جس کے بعد وہاں شازمہ سے یہی کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا اب سارا کی بہت جل چھٹی ہونے والی ہے اب سارا احسن حیات نہیں بلکہ حیات تھا اس سے بہت جل جانے والی ہیں بلکل خالی حاف دوبارہ ذہین کے پاس سے چلی جائے گی جہاں پر اس کی اوقات ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد وہاں جو شازمہ بہت زیادہ خوش ہیں لیکن ان کی اصلیت بھی سب لوگوں کے سامنے آکے ہی رہے گی خاص تو پہ احسن صاحب کے سامنے اس وقت تو سارا بڑی مشکل میں آ گئی ہے وہ اپنے بابا کو بڑی مشکل سے منائے گی یعنی ڈراما سے وہ پاگلسی کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سے وہ پاگلسی کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنے گیم ترے کا اضافہ کمنٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بہلے کم پیس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنٹ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے وہ پاگلسی کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے وہ پاگلسی کی سی کے نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سارا اپنے بابا کے ساتھ آفیس میں کام کر رہی ہے سارا کے بابا نے اس کو ماف کر دینی احسن صاحب میں اور سارا اپنے بابا سارا بزنس سمحال رہی ہے احسن صاحب بہت زیادہ خوش ہے سارا کے آفیس میں آ جانے کے بعد لیکن وہاج اور شازمہ کو بہت زیادہ پریشانی لگ گئی ہے کہ کہیں ہماری ساری پول پٹی ہیں سارا احسن صاحب کو نہ بتا دیں جس کے بعد وہاج پلاننگ کرتا ہے اور وہاج ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ سارا کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیتا ہے تاکہ احسن صاحب اس سے بدگمان ہو کے اسے آفیس میں آنے ہی نہ دیں جس کے بعد وہاج یہی کہتا ہے اپنے کلیگ سے کہ جب بھی موقع میرے دشمن پر وار کرنا چاہیے یعنی سارا اپنے بابا کے ساتھ آفیس میں بیٹھی ہوئی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو وہیں پر کمپنی کو لیگ آ جاتا ہے اور وہ اچانک سارا کو دیکھے یہی کہتا ہے کہ آپ تو فرہان کمپنی کے کام کرتی تھی آپ یہاں پر کیسے آپ تو اس کمپنی کو ڈیل کرتی تھی یہ بات سنکہ سارا کے والد بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتے ہیں سارا بڑی پریشانسی ہو جاتی ہے جس کے بعد سارا سمجھ جاتی ہے ساری پلاننگ وہاں جو شازما کی ہے وہاں شازما اور فرہان کی کمپنی جو گروپ ہے وہ تینوں ملے ہوئے ہیں مجھے پھنسانے کے لئے سب کچھ کیا جا رہا ہے سارا اپنی بہن بیلا کو یہ سب کچھ بتاتی ہے تو وہیں پر سارا کی کچھ ایسی تصاویر وہ حاج سارا کے والد کو سینڈ کر دیتا ہے جس کے بعد سارا کے والد جب وہ پکچرز دیکھتے ہیں وہ پکچرز فیک ہوتی ہیں سارا کے نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسی ٹیکنیک سے بنائی جاتی ہیں جس کے لئے سارا کے والد بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں سارا اپنی بہن بیلا کو یہ ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہے جب اچانک سارا کے والد وہاں پر آتے ہیں تو سارا پر بہت زدہ غصے ہونے لگ جاتے ہیں تو وہیں پر شازمہ بھی ہوتی ہے جس کے بعد شازمہ وہ حاج کو فون ملاتے اور اس سے کہتی ہے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے جیسا ہم چاہتے تھے ویسے ہی ہو گیا ہے احسن صاحب کو وہ پکچرز مل چکی ہیں سارا کی اب سارا بہت جلد اس گھر سے چلی جائے گی جس کے بعد وہاں شازمہ سے یہی کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا اب سارا کی بہت جلد چھٹی ہونے والی ہے اب سارا احسن حیات نہیں بلکہ حیات کا اس سے بہت جلد جانے والی ہے بلکل خالی ہاتھ دوبارہ ذہین کے پاس سے چلی جائے گی جہاں پر اس کی اوقات ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد وہاں جو شازمہ بہت زیادہ خوش ہیں لیکن ان کی اصلیت بھی سب لوگوں کے سامنے آکے ہی رہے گی خاص ہو پہ احسن صاحب کے سامنے اس وقت تو سارا بڑی مشکل میں آ گئی ہے وہ اپنے بابا کو بڑی مشکل سے منائے گی یعنی ڈراما سے وہ پاگلسی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سے وہ پاگلسی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی گیم ترے کا اضافہ کمنٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بہلے کم پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنٹ فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی ہرائیوں سے ویلکم ٹو مائی چینل ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیازہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارڈ دا ریویو ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سارا اپنے بابا کے ساتھ آفیس میں کام کر رہی ہے سارا کے بابا نے اس کو ماف کر دینی احسن صاحب میں اور سارا اپنے بابا سارا بزنس سمحال رہی ہے احسن صاحب بہت زیادہ خوش ہے سارا کے آفیس میں آ جانے کے بعد لیکن وہاج اور شازمہ کو بہت زیادہ پریشانی لگ گئی ہے کہ کہیں ہمارے ساری پول پٹیاں سارا احسن صاحب کو نہ بتا دیں جس کے بعد وہاج پلاننگ کرتا ہے اور وہاج ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ سارا کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیتا ہے تاکہ احسن صاحب اس سے بدگمان ہو کے اسے آفیس میں آنے ہی نہ دیں جس کے بعد وہاج یہی کہتا ہے اپنے کلیگ سے کہ جب بھی موقع ملے دشمن پر وار کرنا چاہیے یعنی سارا اپنے بابا کے ساتھ آفیس میں بیٹھی ہوئی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو وہیں پر کمپنیوں کو لیگ آ جاتا ہے اور وہ اچانک سارا کو دیکھیں یہی کہتا ہے کہ آپ تو فرحان کمپنی کے کام کرتی تھی نا آپ یہاں پر کیسے آپ تو اس کمپنی کو ڈیل کرتی تھی یہ بات سنکہ سارا کے والد بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتے ہیں سارا بڑی پریشان سی ہو جاتی ہے جس کے بعد سارا سمجھ جاتی ہے ساری پلیننگ وہاں جو شازما کی ہے وہاں شازما اور فرحان کی کمپنی جو گروپ ہے وہ تینوں ملے ہوئے ہیں مجھے پھسانے کے لئے سب کچھ کیا جا رہا ہے سارا اپنے بہن بیلا کو یہ سب کچھ بتاتی ہے تو وہیں پر سارا کی کچھ ایسی تصاویر وہاں جس سارا کے والد کو سینڈ کر دیتا ہے جس کے بعد سارا کے والد جب وہ پکچر دیکھتے ہیں وہ پکچر فیک ہوتی ہیں سارا کے نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسی ٹکنیک سے بنائی جاتی ہیں جس کے بعد سارا کے والد بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں سارا اپنی بہن بیلا کو یہ ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہے جب اچانک سارا کے والد وہاں پر آتے ہیں تو سارا پر بہت زدہ غصے ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ وہی پر شازما بھی ہوتی ہے جس کے بعد شازما وہاں آج کو فون ملا تو اس سے کہتی ہے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے جیسا ہم چاہتے تھے ویسے ہی ہو گیا ہے احسن صاحب کو وہ پکچرز مل چکی ہیں سارا کی اب سارا بہت جل اس گھر سے چلی جائے گی جس کے بعد وہاں شازمہ سے یہی کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا اب سارا کی بہت جل چھٹی ہونے والی ہے اب سارا احسن حیات نہیں بلکہ حیات تھا اس سے بہت جل جانے والی ہیں بلکل خالی ہاتھ دوبارہ ذہین کے پاس سے چلی جائے گی جہاں پر اس کی اوقات ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد وہاں جو شازمہ بہت زیادہ خوش ہیں لیکن ان کی اصلیت بھی سب لوگ کے سامنے آکے ہی رہے گی خاص طور پر احسن صاحب کے سامنے اس وقت تو سارا بڑی مشکل میں آ گئی ہے وہ اپنے بابا کو بڑی مشکل سے منائے گی یعنی ڈراما سے وہ پاگلسی کی نیکسٹ اپیسوڈ ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا بہلے کم پیس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنٹ فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ